پارٹی کے سینئر لیڈر راجہ منظور نے امیت شاہ کے بیان پر ادعمال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جب کشمیر کے لیے وزر داخلہ اور وزر آزم کے اٹھائے گے اخدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں اگر وادی میں حالات معمول پر ہیں تو یہاں انتخابات کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع مل سکے پارٹی اس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ اگر آپ پیسے جائیں گے تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو خاموشی تھی وہ صحیح زلطہ بخاری اور اس کی ٹیم نے ایک فرمہ بھی تھا اس میں یہ خاموشی ہم نہیں توڑی ہم نے یہاں سے دلی کے پرائیم منسٹر صاحب سے ملے ہوم منسٹر صاحب سے ملے ایک جماعت بنانے کے بعد اس وقت سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ تین سو ستر جانے کے بعد وہ واقع قانون بھی یہی ہے تین سو ستر جانے کے بعد یہاں کی زمین یہ چلی جائیں گی کوئی بھی آدمی یہاں زمین کھریت سکتا تھا اس وقت سب سوچ رہے تھے اور پریشان تھے کہ یہاں پر کرناٹکا کا کیرلا کا پنجاب کا کسی بھی سٹیٹ کا بے روزگار نوجوان جو ہے وہ فارم بھار سکتا تھا اور نوکری بھی لے سکتا تھا اگر آپ کو یاد ہو آپ میڈیا سے ہیں پہلا فارم جو ہائی کوٹ میں آؤٹسائیڈر کسی بچے نے بھرا تھا تو ہم ہماری پارٹی کے چیف جو ہے اور اس ٹیم نے یہ آپ کا اگر تھوڑا سا یاد دہانی میڈیا آ لے کریں ایک گیرنٹی ان دو چیزوں کی دلی سرکار سے لائی ووٹ حاصل کرنے کے بغیر آج جو آپ بات کر رہے ہو اور ہم اس کے لئے مشکور ہیں اس سرکار کے ہم ان کو سیدھا بتایا تھا الطاف صاحب نے کہ آپ یہاں پر ڈیموگرافی چینج کرنے ہی آ رہے ہیں جس کی اشورنس وقت کے پرائی منسٹر نے دی ہوم منسٹر نے دی اور ایک فارمل آرڈر ایک قسم کا آ گیا جس کی وجہ سے آئی ٹک دو مسائل اللہ بنا وہ بچ گئے لوگ آج جو بات آپ یہ شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ہم یہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں چار سال ہو گئے چار سال میں یہ الیکشن نہیں ہو رہا آپ نے کہا تھا کہ ڈی لیمٹیشن کمیشن جو ہی اپنی پرکریہ ٹھیک کرے گی اور اس کے فوراں بعد الیکشن کروائیں گے ہم نے تو یہ مانگ بھی کی تھی اگر آپ ہمارا ایجنڈا کھول کے دیکھیں گے جمعہ کشمیر اپنی پارٹی کا تو ہم نے فرس ڈیمانڈ جو کی ہم نے لوگوں کی طرح لوگوں کو نہیں بہکایا تیس سطر ہم واپس لائیں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ ووڈ دو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ کا خدا کرے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے لیکن ہم نے سٹیٹ ہوت پر دے فس سے ڈیمانڈ رکھی تھی اور آئی تک ہم ترز رہیں کہ اس سٹیٹ ہوت ہم کو واپس کب ملے گی اس کی بنسبت اب ابھی ہم سوچ رہے تھے یہاں الیکشن کی بگل بچ جائے گی آپ نے تو بلڈوزر بابا بیج دیا تو ابھی لوگ مایوس ہیں اس بات پر کہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں اگر حالات ٹھیک ہیں اگر ہم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں حالات ٹھیک ہیں اور موشن بھی ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ فرور الیکشن کیجئے ایک وامی سرکار بنے دیجئے